پاکستان کی فلم انڈسٹری ہویا ڈراما مالی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہیں اور انہیں شو بیز انڈسٹری سے کافی شکایات بھی ہیں پرفیوم چوک کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی اقرار اور نہ جانے کتنے ہی راموں میں کبھی بنفی اور کبھی مصبت ماں کا گردار ادا کرتی اس خاتون نے بہت کم عمری میں ہی بیوگی کا سامنا کیا چار بیٹیوں کی ماں پر دوہری ذمہ داری آگئی تھی جو انہوں نے وہ خوبی نبھائی اور اپنی بیٹیوں کو پڑھایا بھی اور پھر ان کی اچھے گھرانوں میں شادیاں بھی کی وہ کئی کئی گھنٹے سخت نوکری کرتی تاکہ ان کی بچیوں کی شادیاں اچھے گھرانوں میں ہو سکے ان کی کمر میں اکثر تکلیف رہنے لگی تھی لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہمانیو سعید کے ایک ڈرامے بابل کی دعائیں لیتی جا کے سیٹ پر انہیں ایک کیاری پھلانگ نہ تھی لیکن وہ ایسا کرتے ہوئے گر گئے جس کے بعد مزوری کا ایک تاریخ سفر شروع ہوا جو آج تک جاری ہے ہمیشہ ایک شفیق ماں کے روپ میں نظر آنے والی گریس فل اسمہ زیدی لا تعداد ڈراموں میں نظر آ چکی ہے اسمہ زیدی اپنے ہر انٹرویو میں اپنے سسرال کی تعریف کرتی نظر آتی ہے لیکن اپنے شوہر کے معاملے میں انہوں نے شدید مایوسی کا سامنا کیا وہ پی آئی اے میں پائلٹ تھے لہٰذا خوبصورت ائر ہسٹس کی خاطر انہوں نے اسمہ زیدی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لے تب ان کے دو چھوٹے بچے بھی تھے تب اسمہ زیدی خود کو بلکل ہی بے آسرہ محسوس کر رہی تھی لیکن پورا سسرال ان کے ساتھ آکھڑا ہوا انہوں نے پہلے ان کے میاں کو سمجھایا لیکن کچھ مہینوں بعد میاں نے طلاق کا پروانہ بھی تھوانا لہا پھر کیا تھا سسرال والوں نے صاف کہہ دیا کہ اسمہ کو ہم بیاخ کر لائے تھے یہ نہیں جائے گی تم اس گھر سے جاؤ گے نوجوانی میں شوہر کی بے مروتی کا صدمہ سہتے ہوئے اسمہ زیدی نے نوکری شروع کی وہ رات کو دیر گئے شوٹ سے فارغ ہو کر گھر آتی تھی لیکن ان کے سسرال نے کبھی ان سے پوچھا نہیں کہ آپ دیر سے کیوں آتی ہو اسمہ آج بھی اپنے سسرال کی مشکور ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں اسمہ کا بھرپور ساتھ دیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا